الحمدللہ رب العالمين اللہ وہی تو ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے سے پھل اور رزق برامت فرمائے تمہارے لئے اور اس نے مسخر کیا تمہارے لئے کشتیوں کو سمندر کے جہادوں کو تاکہ وہ تمہیں سمندر میں اس کے حکم سے لے کر چل سکے اور اس نے تمہارے لئے نہروں کو مسخر فرما دیا وسخر لکم الشمس والقمر اور اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا یعنی کام میں لگا دیا ہے دائی بین کے جو ایک دستور کے مطابق لگے بندھے راستے پر چلے جا رہے ہیں وسخر لکم اللیلہ والنہار اور تمہارے لئے اس نے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے یعنی یہ سب چیزیں تمہاری زندگی کو سازگار بنانے کے لئے اس نے تمہارے لئے پیدا فرمائی ہے آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُونَ اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم نے اس سے مانگا یہ ہے وہ جملہ جو قابل غور ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم پر غور و فکر بھی کریں دیکھیں یہ جو فرمایا گیا کہ اس نے وہ سب کچھ تمہیں عطا کیا جو تم نے اس سے مانگا اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی فوری طور پر یا بہت ساری تشنا ہماری دعائیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں تو یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو تم نے جس کا تم نے سوال چاہتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے ایک دعا تو وہ ہوتی ہے کہ جو زبانِ قال سے کی جاتی ہے انسان بس دست بدعا ہوتا ہے اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھا کر جو ہے اس سے دعا کرتا ہے ایک دعا وہ ہے جو زبان سے ادا کی جاتی ہے اور ایک دعا ہے جو زبانِ حال سے ہوتی ہے جس میں الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ ہمارا جو وجود ہے وہ جو تقاضے کرتا ہے اس کے جو تقاضے ہیں فطری طور پر یہاں وہ مراد ہے کہ ہم نے جو تمہیں وجود بخشا اس وجود کو ایک سازگار ماحول اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو ماحول ضروری ہے وہ ہم نے تمہیں تمہارے مانگے بغیر تمہیں عطا فرمائے دیکھیں نا جب انسان دنیا میں آتا اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت اس کو آکسیجن بھی چاہیے اس کو پانی بھی چاہیے اس کے جسم کا جو نظام ہے وہ بھی رمہ دمہ ہونا چاہیے تو کیا یہ سب ہم نے اللہ سے مانگا تھا زبانِ قال سے تو نہیں مانگا ہاں لیکن ہمارے وجود کے جو تقاضے تھے ہمارا جو وجود ہے وہ اس دنیا کے اندر کس طریقے سے بہترین طریقے پر اور سازگار محول میں جو ہے پروان چڑھے اس کے لیے اللہ تعالی نے وہ ساری چیزیں جو اس جسم و جان کی تقاضے تھے ان کو پورا فرما دیا بغیر ہمارے طلب کیے ہوئے گویا کہ زبانِ حال سے ہمارے وجود میں جن چیزوں کا مطالبہ کیا اللہ نے وہ سب پورے فرما یہ مراد ہے ہم نے سب کچھ تمہیں وہ عطا کر دیا کہ جس کا تم نے سوال کیا یعنی تمہارے جسم و جان اور وجود نے جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی تقاضہ تھا وہ ہم نے سب پورا فرما دیا تو اب گویا یہ بات بالکل واضح ہو گئے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گلنا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومُ الْكَفَّارِ بے شک انسان جو ہے وہ بڑا نائنصاف نائنصاف ہے اور ناشکرہ ہے یہ قرآن حکیم کا بیان ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا مانی خیر وَآخِرُ دَعْوَانَا مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِ